سچ کے ساتھ بیوہ کا انداز شردہ والکر ہتیاکارڈ ماملے میں دلی پولیس جاچ میں جھٹی ہوئی ہے اس خوفناک ہتیاکارڈ میں تیرہ باڈی پارٹس پولیس کو برامد ہو چکے ہیں آر اوپی آفتاب نے اپنی لیوین پارٹنر کی ہتیاکار شو کے 35 ٹکڑے کر دیئے تھے مرتیہ کے کا کے پیتا نے کہا کہ آر اوپی کو فاسی کی سجا ہونی چاہیے گٹنا نئی دلی نئی دلی کی جگ جوڑ دینے والی ایک ایسی واردات سامنے آئی ہے جس کو سن کے دل دہل اٹھے گا کاپ اٹھے گا جی ہاں دلی کی شردہ والکر مدر ماملے میں پولیس جاچ پڑتال کے بیچ پیڑیتا کے پیتا وکاس والکر کا بیان سامنے آیا ہے بیٹی کی موت کے بعد مرتیہ شردہ کے پیتا وکاس والکر پر دکھوں کا پہال ٹوٹ پڑا ہے شردہ کے کو آفتاب کے سمبند میں پہلے بھی آگاہ کر چکے تھے پیتا کہ اس کے ساتھ رہنا مہنگا پڑ سکتا ہے شردہ کے پیتا نے بیٹی کی ہتیا میں لب جہاد کا سندہ جتاتے ہوئے آفتاب کو فانسی کی سزا دیے جانے کی مانگ بھی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شردہ کے دوست نے بتایا تھا کہ شردہ کے بارے میں نہ ہی کوئی جانکاری مل رہی ہے اور نہ ہی اسے کسی طرح کا سمپرک ہو رہا ہے جیسے انہیں یہ جانکاری ملی انہیں کسی انہونے کی آشنکہ ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ آفتاب نے شردہ کے ساتھ کچھ گلت کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ آفتاب اور شردہ کے بیٹ 2018 سے افیر تھا جس کی جانکاری انہیں اور ان کے پتنی 2019 میں چلا تھا اس افیر کا شردہ کے پریوار نے کافی ورود بھی کیا تھا مگر شردہ نے ان کے خلاف جا کر آفتاب کے ساتھ رہنا جاری رکھا تھا انہوں نے کہا کہ کئی بار یہ بات ہمیں پتا چلتی تھی کہ آفتاب شردہ کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا اس سے کئی بار کہتا تھا کہ آفتاب کو چھوڑ کر آ جائے مگر وہ نہیں آئی دلی پولیس نے آگے بڑھائی جانچ اور دلی پولیس اپنی لیو ان پارٹنر کی حتیہ کے آروپی 28 ورشی آفتاب کو منگلوار کو صبح چھترپور کے جنگل میں لے گئی جہاں اس نے کتھت روب سے شو کے ٹکڑے پھیکے تھے ایک ورش پولیس آدھکاری نے بتایا کہ اس حتیہ کی جانچ کے تحت آروپی آفتاب آمین پونہ والا کو چھترپور کے جنگل کے علاوہ شہر کے کچھ انی ستھانوں پر لے جایا جائے گا پونہ والا نے جانچ کے دوران پولیس کو بتایا کہ شادی کو لے کر جھگڑا ہونے کے بعد اس نے اپنی شادی شردہ وکر کو مار ڈالا تھا اس کے شو کو ٹکڑے میں کٹنے کا وچار اسے ایک امریکی ٹیلیویزن سیریز ڈیکسٹر سے آیا تھا پولیس نے بتایا کہ آروپی نے شو کے ٹکڑے کو رکھنے کے لیے ایک فریز خریدا تھا اور وہاں ان ٹکڑوں کو پیکھنے کے لیے آدھی رات کو نکلتا تھا پولیس کے انسار آروپی نے ان ٹکڑوں کو پیکھنے کی یوجنائی زادہار پر سعودھانی پوروک بنائی تھی کہ شریر کا کون سا حصہ جل سے جل سرنا شروع ہو جاتا ہے پولیس کو ابھی تک حتیہ میں استعمال کیا گیا تیار نہیں ملا ہے پولیس نے بتایا کہ پونہ والا اور شردہ وہاں کر آن لائن ڈیٹنگ ایپ کے مادیم سے ایک بوسرے کے سمبرگ میں آئے تھے اور بعد میں دونوں نے ممبئی کی ایک کال سینٹر میں کام کرنے لگے ایوان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اترکت پولیس آیوکت پرثم تکشڑ جلہ انکی چوہان نے بتایا کہ مدھ مائی میں شادی کو لے کر دونوں کے بیچ میں کہا سنی ہوئی جو بڑھ گئی تھی تتہا پونہ والا نے شردہ کی ہتیا کر دی چوہان نے بتایا کہ پونہ والا کے ساتھ اپنے رشتوں کو لے کر مدھرے کے چلتے شردہ نے اپنے پریوار والوں سے ٹھیک سے بات بھی نہیں ہوتی تھی ممبئی میں شردہ کے پیتہ دوارا درج کرائی شکایت میں آروم لگایا ہے کہ یہ جو پونہ والا شردہ کے ساتھ مارپیٹ کرتا تھا اور اس نے پہلے یا اپنے پریوار کو بتائی تھی یہ زیادہ مارپیٹ ہوتی ہے چوہان نے کہا کہ جب شردہ کی پریوارتینی آروم پی کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ وہ دونوں کچھ سمیں پہلے الگ ہو گئے اپنی بیٹی سے سنپکھ نہیں کر پانے پر انہوں نے گمشتگی کی شکایت درج کرائی شکایت ملنے کے بعد ممبئی پولیس کو شردہ کی انتیم لوکیشن کے روپ میں دلی کا پتہ لگا اور آفتاب کو بھی فون کیا لیکن اس کے ویروہ داباسی بیانوں سے سندے پیدا ہوا اس کے بعد اس نے ممبئی پولیس نے دلی پولیس کو اپنے ساتھ لیا اور کاروائی کو آگے بڑھائی اس خوشنات مندر میں جس طریقے سے آفتاب کونا والا نے شردہ کے ساتھ اتنی گھنونی حرکت کی اس یقیناً آفتاب نے جو یہ کام کیا اس میں اس کو سکتے سکت فانسی کی سجا ہونی چاہیے یہی مانگ کرتے ہیں شردہ کے پتہ آگے کی ایسی اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایسی خبر سے روبرو کروانے اب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت ستمی جائے دیں آپ دیکھ رہے تھے عشبی خان کی ریپورٹ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے شیئر کریں سبسکرائب کریں موسیقی